پان سال کی بچی یہاں عراس ہو رہی ہے ریپ ہو رہی ہے آپ بڑی لڑکی کو تو کہتے تھے کہ اس نے پردہ ٹھیک نہیں کیا اس نے کپڑے اچھا نہیں پہنے لیکن جو پان سال کی بچے کا ریپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے السلام علیکم and welcome back to my channel hope so you all are good اور آپ سب کی دعاوں سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی مزے میں ہوں گے اور اچھے مزے میں سب اس لیے ہوں گے کیونکہ مجھے سے لگتا ہے کہ یہ جو خوش رہنا آپ کے اپنے ہاتھ میں اور بہت ساری وجہ وہ دھومنی بھی پڑتی ہیں اور رمضان جیسا مبارک مہین ہے اس میں تو میں یہ ہی کہہ نہیں سکتی کہ آپ سب پریشان ہوں گے کیونکہ اگر آپ کو کوئی پریشان نہیں آ بھی رہی ہے تو اس مبارک مہینے کی جو بلیسنگز ہیں ان کو بس کاؤنٹ کرنا سٹارٹ کریں آپ کو لگے گا کہ آپ دنیا کے جینا وہ بلیسٹ پرسن ہیں جس کو یہ موقع مر رہا ہے اس مہینے میں عبادت کرنے کا اس مہینے میں اللہ کو یاد کرنے کا اور زندگی میں یہ دین آ رہا ہے آپ کے تو خوشیاں جو ہیں وہ تلاش کی جاتی یہ بات مجھے بہت دیر سے سمجھ گئی شاید سمجھ گئی ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس طرح سے سمجھ نہیں آئی ہے جیسے کہ مجھے سمجھا رہا جاتا ہوں اس معاملے میں جو میرا موٹیویشنل سپیکر ہمارے گھر میں وہ میرا بھائی ہے مطلب وہ اس کا کہنا یہ ہے کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں بس سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خوشی کیا ہے اگر آپ نے خوشیاں تلاش کرنی ہے تو آپ کو ہر قدم پر خوشی ملے گی اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ سب کچھ میری جولی میں آکے گرے گا تو ایسے ساری زندگی گزر جائے گی آپ کو لگی کہ آپ کو اپنے خوشی نہیں مل پائے کیونکہ آپ تو انسان ہیں اور انلیمٹڈ چھوائی شاہت ہیں وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی تو بس یہی باتیں مجھے یاد آلیں مجھے آج ویڈیو بنانے کا اچانک سے اتنا حیال کیوں آیا کیوں میں اپنی دھوٹ پروسس کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہ جانا چاہ رہی ہوں میں آپ کو بتاتی ہوں تو میں نے اپنے فون پکڑا اور اس کو یوز کرتے ہوئے میں نے دیکھا کچھ نہ آپ سن کے بڑے حیران ہوں گے کہ خود میں یوٹیوب کی ویڈیوز پر آتی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ نیوز تک کافی لیٹی پہنچتی ہوں مجھے خبریں جو بہت اینڈ ہو چکا ہوتا ہے دو تین دن کے بعد ترینڈنگ میں اتنی کومن ہو جاتی تو پھر جاکمال پہ چلتا ہے کہ دو تین دن پہلے کٹا کھلا ہو مجھے اتنی دیل ہو جاتی ہے تو ابھی میں موبائل پکڑی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ صاحبہ صاحبہ کی کافی شامت آئی لی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگ اس چیز سے جانتے ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے جب ان کی بات سنی کہ مجھے بیٹی نہیں چاہیے پھر میں نے اس ویڈیو کو سنا جو ان کی ریال ویڈیو تھی کہ مجھے اچھا ہوا ہے کہ بیٹی نہیں ہوئی اور بیٹا میں یہ بات ان کی غلط ضرور ہوگی مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنا اپینین صرف دے رہی ہوں جو لوگی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ہم کو میری بات میں صرف اپنا اپینین دینا جا رہے ہیں مجھے سے نکتا ہے کہ آپ سے سم ٹائم نا پریشر میں یا کسی جگہ پہ الفاظ کا چناؤ غلط ہو جاتا ہے ہر دفعہ آپ ہر ایک کو اتنا ججمنٹل ہو کر جب ہم ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ الفاظ غلط ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں believe me زندگی ہر انسان کی اتنی مشکل ہے اتنی مشکل ہے کہ بہت آج کل ہر قدم پہ ضرور نہیں ہے کہ آپ فنانشل پریسس سے گزر ہیں لوگ ایموشنل بریک ڈاؤنز ہو رہے ہیں آپ جا کے دیکھیں آپ کو بچھلے گا لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کا کتنا زیادہ ایشو آج کار شاید سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا نظر آ رہا ہے مال میں رہنے وہ بھی ٹائم ہوتا تھا وہ اتنا پرانا ٹائم نہیں دیکھا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارا بچمن ہے جو کتنی پرانی بات نہیں ہے اور آج کی بچمن سے بلکل ریلیٹی بڑھ گئے ہیں اتنا وقت بدل گیا تو آپ سوچیں کہ جو لوگ آج 30 پلاس ہوں گے یا 35 پر کراس کر چکے ہوں گے مجھے اپنی ایج سے میں دادا لگا کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا چیئے جاں گیا ہے تو جو ہم سے پرانے والے ہیں جو پان دس سال کا ڈیفرنس ہوگا ان کے لئے یہ بہت نیا دنیا ہے اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں آپ کے پاس اتنے بڑے چیلنجز اتنے بڑے خواب ہیں اگر آپ خواب نہیں دیکھتے تو فون آج کل سب کی پہنچ میں ہے اور جب یہ ہاتھ میں آ جاتا ہے تو بس پوری دنیا آپ کو گھر بیٹے دیکھتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو یہ اچھا لگتا ہے اور کبھی کبھی ڈپریشن کا باعث بن جاتا ہے اتنا کمپڈیشن آپ کو جنا نظر آتا ہے اور لائف کے چیلنجز اتنا ہی بڑھتے جاتے ہیں اور یقین مانے یہ لائف چیلنجز بھی نہ ہم لوگ کچھ بڑا آ رہے ہیں لوگ کیا کریں گے جب ہم کہنا چھوڑ دیں گے نا چیلنجز کم ہو جائے گے ایک دوسرے کے لئے تو مجھے اس بات یقین مانے ان کا کومنٹ سیکشنز وہ پڑھ کے نا لوگوں کے کومنٹس پڑھ کے اس چیز کے اوپر کرٹسیزم اور اتنی باتیں بڑھ گئے بلیو میں میرا جو دل اور پوائنٹ آف یو تھا وہ بلکہ صاحبہ کے ساتھ اس کے ہمدردی میں جلا گیا صرف اتنی سی بات سوچ کے یا ہم انسان ہیں سب انسان ہیں کیا ہو گیا اگر کوئی پبلک فیگر ہے یا ہم سب کے سامنے آکے اپنی کو بات موسین گلتی سب سے ہوتی ہے آپ ایک عام زندگی جی رہے ہیں آپ ایک مارڈ لائف جی رہے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بات لے لیں چھوٹی سی ایزامپل لے لیں جو لوگ مارڈ ہیں نیولی مارڈ ہیں جو بھی بات ہے مارڈ لائف آپ نے اپنے چھوٹی سی بات کو امیجن کر کے دیکھے ہیں کہ عام سے زندگی میں ہمیں کوئی بات کرتا ہے یا ہم دوسروں کو راضی کرنے کے کوشش کرتے ہیں جو نئے نئے لستے میں جاتے ہیں تو کتنا خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب کو لیکن انفورچنٹلی ایسا نہیں ہوتا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ آپ سب کی گوڈ بوکس میں نہیں ہوتے آپ سب کے اگر آپ ایک اچھی پرسنیلٹی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ سب کے لیے ہیں کیونکہ ہر ایک کا نظریہ آپ کے ساتھ نہیں ملتا آپ کو اس نظری سے نہیں دیکھتا یہ صرف بات اتنی سے اندرسٹائنڈ کرنے کی ہے آپ اگر سو لوگوں سے ملتے ہیں اور نوے لوگوں کو پسند آتے ہیں اور دس لوگ آپ کے خلاف ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ سب کے لیے اچھے یہ سب آپ کو ایک اینگل سے نہیں دیکھ سکتے تو ٹھیک ہے کتنا اس ٹائم آپ کو برا فیل ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم نوے لوگ جو آپ کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ جو دس ہوتے ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں زیادہ بیٹھ رہتے ہیں حالانکہ نوے جو لوگ 90% ان کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نوٹیس کیجئے گا جو لوگ آپ کو برائی یا جو لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے وہ آپ کے مائنڈ میں زیادہ رہتے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کے ساتھ حصہ نہیں ہے کہ اگر پانچ لوگ ایک گھر کے فراد ہیں اور تین لوگوں نے آپ کی کسی بات پر تریف کیا اور دو نے آپ کو کرٹیسائز کیا تو بلیم ہی وہ دو کا اثر زیادہ باری ہوتے ہیں جس سے یہ اندازہ کریں کہ کرٹیسیزم بڑا آسان ہے کرنا لیکن اس کا جو افیکٹ ہے وہ بلے کہ دماغ پر کتنی بری طرح جا کے لگتا ہے یہ خود کے اوپر آپ عام زندگی سے دیکھیں ایک سلیبرٹی کے پوائنٹ او فیوشن ایک عام گھر کی اگزامپل سے دیکھیں سوچیں کہ کرٹیسیزم آپ کے منٹل ہیلتھ کو کہاں لے جاتا ہے تو میں یہی بس پوائنٹ او فیوشن کریں گی کہ کسی کے الفاظ کو ہمیشہ پکڑ کر اس کی دلائی کرنے سے بہت بہتر ہے کہ اس کو اوپر تھوڑا سوچ لے جائے کہ ہاں اس کے بعد کا کچھ اور مطلب بھی ہو سکتا ہے ہر دفعہ ہر بندہ غلط نہیں ہوتا اور ہم اتنے ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے کہ اگلا آکر معافی مانگ رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بہت سینسٹی ہے اور اگر اس لوجک کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک نورمل بات ہے ایک فیمل ہونے کے ناتے اور جن ماں کی بیٹیاں ہیں ہم بھی کسی کی بیٹی ہیں آپ لوگ اگر میری کوئی فیمل میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کسی کی بیٹی ہیں اور اگر کوئی میل دیکھ رہا ہے تو آپ بھی اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہوں گے بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو اتنے دنی خوبصورت بیٹیوں ہوتی ہیں لیکن نصیب خوبصورت نہیں ہوتا کتنی کتنی میں نے اتنے دن خوبصورت بچیاں دیکھیں ہیں مطلب لڑکیاں دیکھیں ہیں اپنی ایج فیلوز دیکھیں ہیں میں نے اپنے سرکل میں دیکھتے ہیں اتنے دنی خوبصورت لیکن نصیب اتنا خوبصورت نہیں ہوتا تو والدین جو ہوتے ہیں ان کے لئے اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے لیکن جب بات نصیب کی آتی ہے تو وہ ڈر جاتے ہیں اور بیٹوں کے نصیب کی بات میں اس لئے کر رہی ہوں کیونکہ ان کے ساتھ وہ والے مسئلے نہیں ہوتے ہیں جو ایک بیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی اس بات کو کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو تھوڑا موقع دینا چاہیے اور بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دیا اس دور میں صحیح کہہ رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پانچ سال کے بچے یہاں عراس ہو رہی ہے ریپ ہو رہی ہے آپ بڑی لڑکی کو تو کہتے تھے کہ اس نے پردہ ٹھیک نہیں کیا اس نے کپڑے اچھے نہیں پہنے ہیں لیکن جو پانچ سال کے بچے کا ریپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس بچے کی کیا انٹینشنز تھی یہاں پر لڑکی کے ساتھ اس کے لباس کی وجہ سے ریپ کا الزام اس کے لباس پر آ جاتا ہے اس کی کیٹیلی اس کے فیشن پر آ جاتا ہے تو ہم مو بند گرا دیتے ہیں لیکن پانچ سال کی بچے کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں یہاں یہ بھی نہیں چھوڑی جا رہی ہے یہ ہے بیٹی والا معاشرہ دنبہ دنبہ ترین میں یہ سب ماں کو چیلنجز نہیں کر رہی ہے یا برائی کر رہی ہوں لیکن آپ اس بات کو مانیں یہ ایک تلح حقیقت ہے جتنی توجہ ہم نے پچھلے بیس سالوں میں یا تیس سالوں میں بیٹیوں کی تربیت پر دینے کی کوشش کی تھی اگر ہم اس میں سے دس پرسنٹ بھی بیٹوں کو دے دیتے ہیں تو آج معاشرے میں ایسے بیٹے نہ پیدا ہو جاتے ہیں اب آپ سارا بلیمد ہے جس طرح آپ ایک عورت کو بلیم دے دیتے ہیں مطلب اس کے جو بھی ہوا اس کی وجہ سے ہوا تو پھر اگر آپ بلیم پرائیں تو میں سمجھتی ہوں ایک بیٹا بھی ایک ماں کی پردشمت اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو پھر دیفنیٹی اس کی پیچھے بھی پیرنٹس ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ وقت ایسا آگیا ہے کہ آپ اپنے دوسرے کو الزام نہ دیں بلکہ اس مسئلے کو سوچیں بس میں اتنی سی بات کہنا چاہتی ہوں اور آپ لوگ مجھے اپنا جو ہے اپنین وہ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک اچھی ہاسی سینسیبل لیڈی ہیں بہت سی جنرلز پر آپ شوز نے ان کو دیکھتے ہیں لیکن ان کا جو بات کے الفاظ کا چناؤ ہے نا صرف وہ غلط تھا اور جو اکثر ہو جاتا ہے آپ اپنی فیلنگ سو ایکسپریس کر رہے ہوتا ہے نا بہت الفاظ غلط بول جاتے لیکن سم ٹائم آپ کا بیکن پر آپ کے دماغ میں انٹینشن نہیں ہوتی ہے یہ عام زندگی میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کے گھروں میں بھی اور سب لوگوں کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ کو کچھ کہہ رہتے ہیں بعد میں آپ کو ایکسپریانیشن دینے پڑتی ہے لیکن ایک سیلیبرٹی ایک پبلی فیگر کے ساتھ بیچاری کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم گھر کے معاملات میں داس لوگوں کے ساتھ ہی فیس کرتے ہیں تو اتنا برا میڈری ٹوٹر ہوتے ہیں اور ان کو لاکھوں لوگ ٹوٹر کر رہے ہوتے ہیں تو اثر ان کو بھی ہوتا ہے ہر انسان کو ہوتا ہے تو انسان اگر ایک دوسرے کے لئے آسانیاں پیدا کرنا شروع کریں گے ایک دوسرے کو معافی کا مارجن دیں گے تو آخرت میں ہم اپنے اللہ سے اپنی بھی معافی کی امید رکھ سکتے ہیں تو پہلے ہم دنیا میں معاف کرنا اور کسی کو ذرا چھوڑنا سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اوپر زا کر جب قیامت کے روز ہم بھی اللہ تعالی سے اس بات کی امید لگائیں گے اگر ہم آپس میں انسان ایک دوسرے کے لئے ضرف نہیں رکھتے تو ہم اس اللہ سے کیا امید کریں تو بس یہی تک تھا میرے آج کی ویڈیو اگر آپ کو اس ویڈیو میں میری بات سمجھ میں آئی ہے انڈرسٹائنڈ کی ہے کہ آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ صرف الفاظ کا چنا ہوتا تو آپ مجھے کومنٹ سیکشنر بھی ضرور دیجئے گا اور آپ اس چیز سے کتنا ریلیٹیبل کرتے ہیں ان باتوں سے مجھے وہ بھی کومنٹ سیکشنر بتائے گا اور پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر بھی کر دیں اور چیلیل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بینہ آپ نے بلکل نہیں جانا ہے ملنگی آپ سے نیکس فلوگ میں تب تک اپنا حیال رکھئے رمضان میں ڈیرو دعائیں کیجئے اور کوشش کریں کوشش کریں میری ریکویسٹ ہے تھوڑے سے رمضان رہ گیا ہے تاک راتیں جو ہیں وہ آگے بڑی بڑی بادتوں کی راتیں آ رہی ہیں کوشش کریں کہ روزہ کھولنے سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے ہی اپنے دسترمان پر بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنی دعائیں کریں کیونکہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے جو اینا کب آمین بولتے ہیں آپ کی دعاوں پر جب روزہ دار روزہ افتار کرتے ہیں تو موصلی ایسا ہوتا ہے کہ مفتاری کی کریں احتمام ضرور کریں اگر آپ کو لگتا ہے آپ کو سوٹ کرتا ہے کریں اس چیز کی بھی رحمتوں کا فائدہ اٹھائیں انجوائے کریں لیکن آدھا گھنٹہ پہلے ہی فری ہو کر ضرور دعاوں کے لئے وقت نکالیں کیونکہ کھانا پینہ نیمتیں یہ سارا سال چلیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے ہم ہر پر انجوائے کریں گے لیکن اس مہینے کو انجوائے کرنے کا جو طریقہ وہ دعاوں اس کے ذریعے ہیں بلومی نیکس لوگ نکنہارا کی انہارا فیلس